مد کے شریف میں بظاہب کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے تھے اسی حال پر جو ہے وہ رہے یعنی امی امیوں اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اسی حالت پر قائم رہے تو یہ حضور کا بس پہ کمالی ہے کہ ہر شخص جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اگر اسی حالت پر رہ جائے تو یہ اس کے لئے عائم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو آتا اس کو کچھ نہیں آتا لیکن یہ حضور کا یہ وصف کمالی ہے کہ حضور علیہ السلام پیدا کیے گئے اس حال پر کہ اپنی جبلت میں اللہ زبارہ و تعالیٰ نے ان کی جبلت میں اور ان کی اصل خرقت میں اپنی معرفت کو وضیعت رکھا اور یہ حضور کا تو وصف کمال ہے ہی اور یہ بدرجہ اتم حضور میں تھا ہی ہر نبی کو نبوت سے پہلے ہی اس کو نبوت اگر دنیا میں نبوت بعد میں ملتی ہے تو اس کو اس حالت پر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی طبیعت کا میلان جو ہے وہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی اس کو تعالیٰ کی اور حضور کی بھی طبیعت جو ہے وہ حالہ کے مشرقین کے معاہول میں بدفرستوں کے معاہول میں حضور نے اپنی آنکھ کھولی لیکن اس کے بعد وجود جو ہے جب حضور سن شعور کو پہنچے تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہی کا سلسلہ آنا نہیں شروع ہوا ہے ان تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے اپنے رب کے تفکر میں اور اپنے رب کی یاد میں جو ہے وہ سب سے الگ ہو جائے